ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں مسکان اور مسکان کے آنے والے اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ مسکان اور روشنی جب گھر لوڑتے ہیں تو انہیں گھر سجا ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس نے کیا اتنے میں وہاں پر سرجی نکل آتے ہیں اور سرجی مسکان کو دیکھ کر چھپ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مسٹری ڈو یہی کون ہے تو روشنی بتاتی ہے یہ ریل گاڑی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا نا تو بابو جی کہتے ہیں کہ ہاں تو یہ ریل گاڑی ہے تو پھر آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کی ریل گاڑی کا نام کیا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میرا نام ہے اور روشنی پھر اپنے بابو جی کے گلے لگ جاتی ہے پیہ چھوکے مسکان چپ چاپ کھڑے ہو کر کے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں بولتی ہے اور پھر روشنی مسکان کے پاس آ جاتی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ سرجی کہتے ہیں کہ تو آپ ہیں میرا بوس تو میرا چپ رہتی ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ سرجی کہتے ہیں روشنی سے کہ یہ آپ کی ریل گاڑی ہے اور روشنی کہتے ہیں کہ ہاں بابو جی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا نا تو سرجی کہتے ہیں آپ کی میرا کو دیکھا تو مسکان آ گئی ہمارے چہرے پر اور پھر ادھر مسکان دیکھنے لگتی ہے پھر آپ دیکھیں گے روشنی کہتے ہیں ارے بابو جی آپ نے تو میرا کا اصلی والا نام لے لیا تو بابو جی پوچھتے اصلی والا مطلب تو پھر روشنی بتاتی ہے کہ میرا کا نام اصلی مسکان ہے تو بابو جی کہتے ہیں اچھا تو یہ ان کا نام مسکان ہے اور پھر میرا نام کیوں رکھا تو پھر روشنی بتاتی ہے کہ میرا کے پیچھے کچھ دبنگ آدمی لوگ پڑے ہوئے تھے اور آپ جانتے ہیں نا دبنگ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور یہ ریفیوزی ہیں یہ باہر سے آئی ہیں بورڈر پار کر کے اسی لیے یہ سب سے چھپ کے یہاں پہ رہ رہی ہیں اگر دبنگ انکل کو پتا چل گیا تو وہ ان کو پکڑ کے لے جائیں گے تو بابو جی کہتے ہیں کہ ارے بیٹا آپ کو پتا ہے نا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں ہم کسی کی کوئی بات کسی کو نہیں بتاتے ہیں اور پھر روشنی کہتی ہے کہ ہاں بابو جی اور آپ دیکھیں گے کہ روشنی بابو جی کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہوتی ہے بابو جی کہتے ہیں کہ میسٹیڈ ہوئے آپ کی یہ جو ریل گاڑی ہے یہ کہیں پر رکتی بھی ہے یا چلتی رہتی ہے تو پھر روشنی کہتی ہے کہ ہاں بابو جی جی رکتی ہے نا اور پھر وہ بتاتی ہے کہ ریل گاڑی کو ہمارا آپ کے ہاں آنا بلکل بھی پسند نہیں ہے اور ہم آپ سے ملیں ریل گاڑی کی اپنی پٹری پس سے اترو مت اور پھر یہاں پر سجی کہتے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ میرا آپ روشنی کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اصلیت کسی کو بتائیں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہم چاہتے تو آپ کو دونگ انکل سے پکڑوا سکتے تھے لیکن ہم نے ان کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا اور پھر سجی کو پتا چلتا ہے کہ ریل گاڑی کو روشنی کا سجی سے بات کرنا سجی سے ملنا بلکل بھی پسند نہیں ہے روشنی کہتی ہے کہ یہ تو آپ غلط کر رہی ہیں آپ ہمارے بچے کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ پھر سجی کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم آپ کے لیے کیا لائے ہیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ سجی روشنی کے لیے بہت اچھا اچھا کھانا بناتے ہیں اور وہاں پا سجاوٹ کہتے ہیں سجی روشنی سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ آپ سے منا کریں گے تو آپ کے ہمارے پاس نہیں آئیں گی کیا تو روشنی کہتی ہے کہ نہیں بابو جی ہم نے تو ریل گاڑی کو بہت ڈاٹا کہ ہم بابو جی کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور بابو جی کے بارے میں آپ ایسی ایسی باتیں مت کہا کرو ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو پھر سرجی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کیا آپ نے اور پھر روشنی اور سرجی دونوں لوگ بات کرتے ہیں تو روشنی سرجی سے کہتی ہے کہ بابو جی اور یہ ریل گاڑی جو ہے یہ ہر وقت بھاگتی ہی رہتی ہے یہ اپنے پتی کو ڈھونڈنے آئی ہے تو بابو جی کہتے ہیں اچھا تو آپ اپنے پتی کو یہاں ڈھونڈنے آئی آپ یہاں کھولکاتہ سے آپ کا کوئی رشتہ ہے یا پھر آپ یہاں پہلی بار آئی ہیں تو پھر روشنی کہتی ہے ارے نہیں نہیں بابو جی ان کا یہاں پر رشتہ ہے یہ ان کا یہاں پر پریوار رہتا ہے اور لی ہے نا تو اب آپ کی ساری پریشانیت دور ہو جائیں گی یہ دیکھنا اور ہم آپ کی مدد کریں گے سل جی روشنی کو دکھاتے ہیں کہ بابو جی ہے نا سب کی مدد کریں گے اور پھر بابو جی کہتے ہیں کہ روشنی بیٹا آپ تو جانتے ہیں اب آپ ہمارے پاس آ گئے ہو تو آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں بابو جی ہے نا وہ سب ٹھیک کریں گے اور پھر بابو جی کہتے ہیں کہ روشنی بیٹا ہم سے اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کرنا اور آپ تو جانتے ہو کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کے ماں باپ نے ہمیں آپ کو سڑک پر پھیک دیا تھا ہم نے ہی آپ کو پالا پوسہ بڑا کیا ہے اتنے میں بابو جی کو کھانسی آنے لگتی وہ کہتی پانی دیکھتی نہیں ملتا وہ کہتی ہم باہر سے لینے جا رہے ہیں ادھر آپ دیکھیں گے کہ نیشہ مسکان کو لے کر کافی پریشان ہوتی ہے وہ یہ سوچتی اگر مسکان آگئی تو رونک جی اور خوشی اس سے چھن جائیں گے تو پھر گائیتری ماں کھڑی ہوتی ہے نیشہ پوچھتی ہے ماں کیا رونک جی ابھی بھی مسکان سے بہت پیار کرتے ہیں تو پھر گائیتری جی کہتی ہے کہ ہاں کرتا ہے نا تو پھر آپ دیکھیں گے نیشہ کہتی ہے کہ اگر وہ ابھی بھی مسکان سے پیار کرتے ہیں تو پھر وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے تو پھر گائیتری ماں کہتی ہے کہ تو پریشان مت ہو اور رونک تیری بہت فکر کرتا ہے لیکن نشا کو اس بات کا بروسہ نہیں ہوتا ہے نشا یہ سوچتی ہے کہ رونک جی ابھی بھی مسکان سے ہی پیار کرتے ہیں اگر مسکان آگئی تو نشا کو اس گھر سے جانا پڑے گا لیکن گائیتری ماں کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے اور اب مسکان کا نام لینے سے کیا فائدہ میں پتہ ہے کہ رونک مسکان سے بہت پیار کرتا ہے رونک اور مسکان دونوں ایک دوسرے کو پورے کرتے تھے تمہیں پتہ ہے رونک اور مسکان نے دونوں نے ایک ساتھ بہت کچھ جھیلا ہے اور دونوں لوگ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور دونوں لوگ ایک دوسرے کے بینا آدھورے تھے لیکن اب ان سب باتوں کا کیا مطلب جب مسکان اب ہمارے بیچ ہے ہی نہیں اور تم بالکل بھی فکر مت کرو رونک جرور تمہارا ہو جائے گا میں نے رونک کو تمہاری فکر کرتے ہوئے دیکھا ہے اور پھر نشا کہتی ہے کہ لیکن رونک جی پیار تو مسکان سے ہی کرتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ رونک مسکان سے بہت پیار کرتا ہے لیکن اب مسکان یہاں نہیں ہے مسکان اس کا بیتا ہوا کل تھی لیکن تم آج ہو اب تم اپنی کوشش کرو رونک کے دل میں اپنے لئے جگہ بناو اور آپ دیکھیں گے یہ گایتری ماں کہتی ہے کہ تم رونک کے دل میں اور خوشی کے دل میں اپنے لئے پوری جگہ بناو تاکہ وہ دونوں لوگ تمہیں سمجھیں تم ایک ماں تو ہو ہی اب تم اپنا پتنی دھرم نبھاؤ تو گایتری ماں نشا کو سمجھاتی ہے کہ اب تم ایسا کرو کہ رونک تمہیں نوٹس کرے وہ تم سے ہی پیار کرنے لگے لیکن نشا گایتری ماں کی بات سے سہمت تو ہوتی ہے اور اس کے مند میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ مسکان تو زندہ ہے اگر مسکان گھر واپس آگئی تو رونک جی اور خوشی اسی کی سائیڈ ہو جائیں گے میری سائیڈ کوئی نہیں ہوگا مجھے گھر چھوڑ کے جانا ہوگا نشا اپنے ڈاؤٹس کلیر کر رہی ہوتی ہے ماں کے ساتھ بیٹھ کر باتی کر کے اور ماں کہتی ہے بیٹا اب تم خلاف اتنا بھڑکایا ہے کہ اگر آج اس کے اصلی ماں باپ بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو دھوک دے گی اور کبھی ان کے ساتھ نہیں جائے گی اور مسکان کو جب یہ ساری باتیں پتہ لگتی ہیں تو وہ بہت اسے دکھ ہوتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ بابو جی یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کبھی یہ ڈھوننے کی کوشش کی ہے کہ روشنی کے اصلی ماں باپ کون ہے کبھی پتہ لگانے کی کوشش کی ہے تو مسکان سوچنے لگتی ہے تو سر جی کہتے ہیں وہ اس شہر کا کولکاتا کا سب سے بڑا آدمی ہے یہاں پر اور پتہ ہے اس کو ایک ناچنے والی نے اپنے بس میں کرنے کی کوشش کی اور اس کو پٹہ لیا اور پھر اس سے شادی کر لی پریوار میں رہنے لگی اور گھر ایسے توڑ دیا اور پھر گھر کے مکھا کو ہی توڑ دیا اب مسکان سوچنے لگتی ہے سر جی کی باتوں کے بارے میں پھر سر جی یہ کہتے ہیں تم کو پتہ ہے کہ روشنی کی اصلی ماں باپ کون ہے اور مسکان سر جی کی طرف دیکھتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سر جی کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس روشنی کو کھولکاتا کہ سب سے بڑی ناچنے والی بنا دوں گا پھر تم دیکھنا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مسکان کو کافی برا لگتا سر جی کہتے ہیں کہ اس روشنی کا ماں کون ہے تمہیں پتہ ہے اور سر جی کہتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد پھر سے آگئی ہو اسی جگہ جہاں تم پہلے تھی اور تمہیں پتہ کہ تم ایسا کیوں ہوا تمہارے ساتھ میں تم سے بدلہ لے سکوں اس لیے تم یہاں پہ آئی ہو تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے مار دوگی مجھے جلا دوگی میں ختم ہو جاؤں گا میرا فیض سے جنم ہوا ہے اور تم دیکھنا میں تم سے بدلہ لے کے ہی رہوں گا ایک دن میں تمہیں تمہارے کی ایک ہی سزا دے کے ہی رہوں گا اور پھر سر جی کہتے ہیں تم روشنی کے ہی ساتھ تمہارا لگاؤ اتنا کیوں ہے تمہیں پتہ ہے باہر اور بھی بچے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں اور مسکان چپ چاپ کھڑی ہو جاتی ہے پھر سر جی کہتے ہیں کہ تم نے کبھی پتہ کیا اس کے ماں باپ کون ہے اور مسکان کو سر جی خود بتاتے ہیں کہ روشنی کے ماں کون ہے تو مسکان چپ رہتی ہے مسکان ابھی بھی ڈاؤٹس میں ہوتی ہے کہ سر جی کہنا کیا چاہتے ہیں لیکن سر جی صاف صاف شبدوں میں بتاتے ہیں کہ روشنی کو میں نے پالا ہے میں نے اپنے سانچے میں ڈھالا ہے وہ میری ہی پرچھائی ہے وہ تم کچھ بھی کہلے وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی جیسا میں کہوں گا وہ ویسے ہی کرے گی اور تم جانتی ہو اس کی ماں سلی کون ہے اور آپ دیکھیں گے سر جی بتاتے ہیں اس کی ماں کون ہے اور مسکان کی طرف وہ اشارہ کر دیتے ہیں آپ دیکھیں گے مسکان ان کے اشارے کو نہیں سمجھ پاتی ہے مسکان بہت اشجرے سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سر جی یہ سب کیمے تھی کہ مسکان کے پیٹ میں دو بچے ہیں اور سر جی بتاتے ہیں کہ جب تمہاری بیٹی پیدا ہوئی اور ڈاکٹر نے تم سے ایک بار کہا تھا کہ تمہاری بیٹی مری ہوئی پیدا ہوئی ہے اور مسکان اس بارے میں سوچنے لگتی ہے اور پھر وہ سر جی کی بات پر گوھر کرتی ہے سر جی بتاتے ہیں جب تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی اس سمیں میرے جو دو آدمی تھے وہ گئے تھے اور وہ تمہاری بیٹی کو وہاں سے چھین لائے تھے جب ڈاکٹر نے تم کو بتایا تھا کہ تمہارے پیٹ میں دو بچے ہیں تو تم نے کیا سوچا ہے پھر جب تمہاری ڈیلیوری ہوئی تھی جب تمہارے پہلے بچی پیدا ہوئی تھی تو اس بچی کو میرے دونوں آدمی لے گئے تھے اور پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر نے تم سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری دوسری بچی مری ہوئی پیدا ہوئی ایسا نہیں تھا اور جب تمہاری بچی دوسری پیدا ہوئی تھی اس وقت وہ بچی میں وہاں سے اٹھا لائیا تھا اور یہ سب میرا کیا دھرا تھا میں نے وہ بچی لی اور میں وہاں سے بھاگ آیا کوئی مجھے نہیں ڈھون پایا اور کسی کو ابھی کچھ بھی نہیں پتا چلا اب مسکان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچی مسکان کی ہے آپ دیکھیں گے مسکان کے تو حالت کراب ہو جاتی ہے روشنی کے بارے میں سوچ کر کے سل جی ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں یہ سب اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ تیری بچی ہے اور اس کو میں نے اپنے سانچے میں ڈھالا ہے میں اس کو کول کھاتا کی سب سے بڑی ناشنے والی بناوں گا اور آپ دیکھیں گے مسکان یہ سوچ کے ڈل جاتی ہے اب مسکان روشنی کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اتنے میں آپ دیکھیں گے مسکان رو رہی ہوتی گھبرائی سی ہوتی اتنے میں روشنی آ جاتی ہے وہ کہتی ہے بابو جی میں آپ کے لیے یہ جوس لے آئی ہوں اور وہ بابو جی کو دیتی ہے اب مسکان روشنی کی طرف دیکھتی ہے اس کو وہ چھونا چاہتی ہے پھر ادھر آپ دیکھیں گے مسکان کے یاد آتا ہے کہ کس طرح سے روشنی نے اس کو بچایا تھا پولس والوں سے کس طرح سے روشنی مسکان کو لے کر کہ اپنے گھر آئی مسکان سے اس نے کہی تھی وہ اب مسکان اور روشنی ساتھ میں رہیں گے اب مسکان رونے لگتی ہے روشنی کو وہ پیار کرنا چاہتی ہے پھر اتنے میں آپ دیکھیں گے کہ سر جی جا کر کے چار پائی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر ریموٹ اٹھا لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے سر جی روشنی کو آواز دیتے ہیں اور جیسے ہی سر جی روشنی کو آواز دیتے ہیں روشنی سر جی کی طرف دیکھنے لگتی ہے مسکان وہیں کھڑی ہوتی ہے وہ روشنی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے لیکن سر جی کے بلانے پر روشنی چلی جاتی ہے اور آپ دیکھیں گے مسکان کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے سر جی کہتے ہیں روشنی جس گانے پہ تم نے سدھا سے ڈانس سیکھا ہے وہ ڈانس کرو تو روشنی کہتی ہے ریل گاڑی کو اچھا نہیں لگتی ہے